اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بجلی والی جو کیتلی ہے اس کو ہم ریپیئر کریں گے یعنی یہ بالکل نیو ہے اس کے اندر جو ہے آٹومیٹک سسٹم ہے جب یہ زیادہ گرم ہوتی ہے تو آٹومیٹک کے لیے یہ بند ہو جاتی ہے تو اس کا ایک پرابلم یہ آرہا ہے کہ یہ چائے کو اچھی طرح سے نہیں پکاتی یا پودھ کو اچھے طرح سے گرم نہیں کرتی اس سے پہلے ہی آٹومیٹک یہ بند ہو جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کو ریپیئر کریں گے اس کو چیک کریں گے ہیٹ کو زیادہ کریں گے دیکھیں گے اگر اس کے اندر ارجیسمنٹ ہے تو اس کی ہیٹ کو زیادہ کریں گے نہیں تو پھر اس کو ہم ڈریکٹ کر دیں گے یعنی اس کے پوائنٹ کو ہم ختم کر دیں گے پھر اس کو ہم ڈریکٹ چلائیں گے سب سے پہلے ہم اس کے جو نیچے والے یہ تین پیچ ہیں اس کو ہم کھول لیں گے اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہماری جو کیٹلی ہے یہ کھول چکی ہے تو ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر بلکل سادہ سا ہیٹنگ الیمنٹ لگاوا ہے جو عام طور پر دیسی سٹریوں کو لگایا جاتا تھا وہ اس کے اندر لگاوا ہے جو اس سٹیل کے جار کو گرم کرتا ہے اور جس کی وجہ سے جو چائے ہے وہ اس کے اندر پاک جاتی ہے وہ سینٹر والا اس کا رنگ ہے یہاں سے اس کے نیوٹل فیس کا اس کو ڈریکٹ کرنڈ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ گرم ہوتا ہے اور تیل کا جو جار ہے اس کو یہ گرم کرتا ہے تو ابھی ہم اس کے تھرمو سٹیڈ کو چیک کر لیتے ہیں تو اس کے سائیڈ پر یہ دیکھیں یہاں پر اس کے پوائنٹ لگے ہوئے ہیں جس طرح سے اس سری کے اندر تھرمو سٹیڈ لگاوا ہوتا ہے جب زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے وہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتی ہے اس کے دونوں سائیڈوں پر یہ دیکھیں دو پوائنٹ ہیں جو آٹومیٹکلی یہ زیادہ ہیٹ ہوتی ہے یہ ہیٹ پروٹیکشن کتلی ہے جب زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تو یہ بند ہو جاتا ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ جلدی بند ہو جاتا ہے اور چاہے وغیرہ ہماری اچھے طرح سے نہیں پکتی جس کی وجہ سے پھر ہم اس کے تھرمو سٹیڈ کو ڈریکٹ کریں گے اس کے اندر نہ ہی کوئی ایڈجیسٹمنٹ کا اپشن ہے نہ ہی یہ کوئی اس کی ہیٹ کو بڑھانے کا کوئی طریقہ کار ہے تو ابھی اس کے جو ہم پوائنٹ ہیں ان کو ہم ڈریکٹ کریں گے تو ان کو ڈریکٹ کرنے کے لیے پہلے ہم اس کے جو پیچ ہوگا رہا ہیں جو اس تھرمو سٹیڈ کے جگ کے ساتھ پیچ لگے ہوئے ہیں اس کو ہم کھول لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس تھرمو سٹیڈ کو ڈریکٹ کر دیں گے جس کی وجہ سے پھر یہ ہمارا جو کیتلی ہے یہ ڈریکٹ چلے گی اور جب چائے وغیرہ دودھ پک جائے گا اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو آف کر سکتے ہیں یعنی اس کو ہم منولی طور پر اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں جب ہماری چائے اچھی طرح سے پک جائے گی تو پھر ہم اس کے سوچ کو آف کر دیں گے تو یہ کیتلی ہے یہ بند ہو جائے گی دوستو یہ دیکھیں پیچ وغیرہ اس کے ہم نے کھول لی ہے تو یہ جو ہمارے پوائنٹ ہیں اس کو ہم ڈریکٹ کریں گے دیکھیں اس کے اندر ایک نیچے جو پتری لگی ہوئی ہے جو گرم ہوتی ہے اور گرم ہونے کی وجہ سے نیچے کی طرف موو ہو جاتی ہے یعنی یہ جب یہ فل گرم ہوتی ہے تو یہ پتری نیچے کی طرف دب جاتی ہے اور اس کے اندر یہ دیکھیں ایک راڑ لگا ہوا ہے پتلا سا ایک سلائی لگی ہوئی ہے چھوٹی سی جو یہ پتری نیچے کی طرف گرم ہو کے نیچے کی طرف موو کرتی ہے تو یہ پوائنٹ کو اوپر کی طرف اٹھا دیتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو کتلی ہے یہ ایلیمنٹ ہے یہ بند ہو جاتا ہے ابھی ہم دونوں سائیڈ پر اس کے یہ دیکھیں یہ پتری لگی ویا ہے جیسے یہ پتری گرم ہوتی ہے نیچے کی طرف موو کرتی ہے تو اس راڑ کو نیچے کی طرف دکیلتی ہے اور وہ پوائنٹ کو اوپر کی طرف اٹھا دیتا ہے تو وہ جو راڑ ہے وہ پتری کو اوپر کی طرف ہا دیتا ہے جس کی وجہ سے ایلیمنٹ کے اندر ہانڈ جانا بند ہو جاتا ہے اور یہ آٹومیٹکلی آف ہو جاتی ہے جیسے یہ پتری تھنڈی ہوگی دوبارہ پوائنٹ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ دوبارہ سے جو ہماری کیتلی ہے چل جاتی ہے تو یہ پتری پہلے ہی گرم ہو کر پوائنٹ کو آف کر دیتی ہے جس کی وجہ سے چائے ہے وہ اچھی طرح سے نہیں پکتی تو ابھی ہم اس پتری کو یہاں سے نکال بھی سکتے ہیں اس کے اندر سے یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں سائڈ سے ہم اس پتھر کو نکال دیں گے اگر اب یہ گرم بھی ہوگی تو پوائنٹ کو آف نہیں کرے گی یعنی یہ اب جو کیتلی ہے یہ ڈریکٹ چلے گی اب جتنا بھی پتری گرم ہوگی نیچے کی طرف موف کرے گی لیکن یہ پوائنٹ کو آف نہیں کر سکتی تو اس طرح سے یہ دیکھیں اس کو ہم ڈریکٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں پتری ہم سائڈ پہ کر کے اس کے اندر سفید کلر کا پتھر کا جو ہیرارہ ہے اس کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں اب یہ ہماری جو کیتلی ہے یہ ڈریکٹ ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس کو چلا کریں گے تو ابھی میں اس کے پیچ بگرہ لگا لیتا ہوں اور اس کو میں فیٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو چلا کر چیک کریں گے تو دوستو یہ دیکھیں یہ جو ہماری بجلی والی کیتلی ہے یہ فیٹ ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس کو چلا کر چیک کرتے ہیں تو اس کو ہم جو اس کے بیس ہے اس کے اوپر رکھیں گے تو ابھی ہم اس کو سپلائی دیتے ہیں اور سوچ کو آن کر دیتے ہیں اور جیسے ہم سوچ کو آن کریں گے تو یہ گرم ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ آٹومیٹکلی آف ہو جاتی تھی لیکن اب یہ ڈریکٹ چلے گی اور آنی کو اچھے سے بوائل کرے گی ہے جو چائے ہم پکائیں گے تو وہ اس کو اچھے سے پکائے گی چی تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہماری کیتلی اچھے سے کام کر رہی ہے تو ابھی یہ پانی کو اچھی طرح سے بوائل کر رہی ہے اور اگر ہم اس کے اندر چائے بھی پکائیں گے تو وہ اچھے سے اس کو پکائے گی ابھی یہ آٹومیٹکلی کام نہیں کر رہی ابھی یہ ڈریکٹ کام کر رہی ہے جب ہماری چائے پک جائے گی تو ہم اس کے سوچھ کو آف کر دیں گے تو جو یہ کیتلی ہے یہ آف ہو جائے گی اس کا یہی فال تھا کہ یہ چائے کو اچھے طرح سے نہیں پکاتی تھی اور یہ پہلے ہی آف ہو جاتی تھی ہم نے اس کو ریٹ کر دیا ہے اور اب یہ اچھے سے کام کر رہی ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو نیکس ویڈیو ملیں گے جب تک دیں اجازت اللہ حافظ